بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کوبیڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ کے سکول ایک بات بند کر دیئے گئے ہیں آئی سی ایم ایس نے آپ کی سہولت کیلئے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں کلاسزوں کی اردو کی درسی کتاب کا ایک عنوان پڑیں گے آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ہمارا عنوان ہے سبق نمبر اٹھارہ بی اممہ پیارے بچو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بی اممہ کون تھی بی اممہ ایک نہایت ہی عظیم خاتوم تھی جن کے دو بیٹے تھے مولانا محمد علی جوہر مولانا شوکت علی ان کے بیٹوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی آزادی کے لیے پوری زندگی بے درہ جد و جہد کی آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بی اممہ امی 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 گیارہ سال کی سنبل وین سے اترتے ہی گھر کے دروازے سے چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی امی جو اس وقت بورچی خانے میں تھی سنبل کی چیخ سن کر گھبراتے ہوئے باہر آئیں اور سنبل ان سے جا کر پڑ گئی امی نے گھبرا کر پوچھا کیا ہو امی جان سنبل امی بھی اممہ کون ہے امی اف سنبل تم نے مجھے درا ہی دیا پیارے بچوں میں ساتھ ساتھ آپ کا ملشکل الفاظ کی نشاندھی بھی کرتی رہوں گی سنبل وین سے اترتے ہی گھر کے دروازے پر چیختی ہوئی جاتی ہیں اور اپنی امی سے کہتی ہیں چیخ چیخ کر امی امی اپنی امی کو پکارتی ہیں امی باوچی خانے میں ہوتی ہیں وہ سنبل سے کہتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوا سنبل کہتی ہیں امی یہ بھی اممہ کون ہے سنبل کی امی سنبل سے کہتی ہے کہ بیٹا تم نے تو مجھے در آئی دیا آئیے ہم اس پیراگراف میں مشکل الفاظ کی نشاندھی کرتے ہیں مشکل الفاظ چیختی آپ کی پہلی لائن میں ہے چیختی چیختی پر انڈر لائن کریں آپ کی دوسری لائن میں ہے خبراتے خبراتے کو انڈر لائن کریں آئیے ہم اپنے دوسرے پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں پہلے پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سنبل وین سے اترتے ہی گھر جاتے ہی اپنی امی سے چیخت چیخت کر پوچھتی ہیں کہ یہ بی اممہ کون ہے سنبل اوہو اممی بتائیں نہ اممی بی اممہ ایک بہت ہی عظیم ماں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی آزادی کی جتوجہد میں گزار دی سنبل کون ہے ان کے بیٹی اممی پہلے تم بتاؤ کی کہ کیوں اتنی بیچین ہو رہی ہو ان کے بارے میں جاننے کی بھی سنبل اممی ہفتے کو ہمارے سکول میں ان کے عظیم میں جلسہ منقق کیا گیا ہے جس میں ایک تقریری مقابلہ بھی ہے مجھے بھی اس میں حصہ لینا ہے آپ مجھے بتائیں نہ ان کے بارے میں سنبل اپنی امی سے کہتی ہیں کہ امی یہ بی اممہ کون ہے سنبل کی امی سنبل کو بتاتی ہے کہ بی اممہ ایک بہت ہی عظیم خاتون ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کی اس طرح تربیت کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی اممہ کے دو بیٹے ہیں جو ہمارے مسلم رہنما بھی رہ چکے تھے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جنہوں نے اس سنبل کی امی سنبل کو بتاتی ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹوں کی اس طرح تربیت کی کہ انہوں نے پوری زندگی صرف اور صرف آزادی کی جدوجہد میں گزارتی سنبل پوچھتی ہے کہ یہ بیٹے کون ہیں سنبل کی امی ان سے پوچھتی ہے سنبل سے کہ آخر تم کیوں اتنا جاننے کے لیے بیچین ہو سنبل بتاتی ہے کہ امی ہمارے سکول میں ہفتے کے دن ان کے اعزاز میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے جس میں ایک تقریری مقابلہ ہے اور اس میں سنبل کو بھی حصہ لینا ہے سنبل کہتی ہے اپنی امی سے کہ مجھے بھی حصہ لینا ہے آئیے میں آپ کو آگے پڑھاتی ہوں امی سنبل سے کہتی ہے کہ پہلے مو ہاتھ دھولو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی آئیے میں اس کے مشکل الفاظ کی نشان ہی کرتی ہوں اس کے مشکل الفاظ میں نشان لگائیں عظیم تربیت جدو جہد بیچین تقریری اعزاز آئیے بچوں ہم اپنے آئیے پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں جیسے دیسے کر کے سنبل نے سارے کام کیے اور کھانے سفار ہوتے ہی امی کے پاس بیٹھ گئی سنبل اب بتائیے امی کون تھی بھی اممہ کیوں اتنی مشہور ہیں اور ان کے بیٹے کون نہیں امی جب انگریزوں نے ہندوستان پر کفزر کیا تو ان کے خلاف بہت سے لوگوں نے آواز اٹھائی اور ملک کی آزادی کے لیے جدو جہد کی انہی میں ہمارے دو مسلم رہنما مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کا نام بھی شامل ہے بھی اممہ ان کی والدہ ہیں سنبل امی والدہ تو سب کی ہوتی ہے پھر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے پیارے بچوں میں آپ کو اس پیراگراف کا مطلب سمجھاتی ہوں جو اس میں بتایا جا رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ سنبل نے جیسے دیسے کر کے موہاں دھو لیے اور اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ بھی اممہ کون ہیں اور کیوں اتنی مشہور ہیں سنبل کی امی نے بتایا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان پہلے ایک الگ ملک نہیں تھا پہلے پاکستان ایک برسغیر کی شکل میں تھا جس میں ایک دو قوم دو اقوام رہتی تھی ایک مسلمان اور دوسری ہندو رہتے تھے پاکستان اور ہندوستان پھر الگ ہو گئے انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ کیا تو ان کے خلاف بہت سے لوگوں نے آواز اچھائیں یعنی جب ہندوستان پر جب یہ دو اقوام تھی تو انگریزوں نے جب ان پر قبضہ کیا تو ان کے خلاف بہت سے لوگوں نے آزا آواز اچھائیں لیکن ملک کی جد و جہد کیلئے جو دو ہمارے مسلم رہنمائے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ان کے نام بھی شامل ہیں انہوں نے پاکستان کے جد و جہد کیلئے اپنی پوری زندگی گزار دی سنبل کہتی ہے کہ امی والدہ تو سب کی ہوتی ہے لیکن ان میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے پیارے بچوں میں آپ کے اس میں مشکل الفاظ کی نشاندھی کر دیتی ہوں اس میں مشکل الفاظ ہیں مرشور پر نشان لگائیے ہندوستان پیارے بچوں میں آپ کے اس عنوان کو اگلی ویڈیو میں جاری رکھوں گی اب تک کیلئے اتنا ہی اس کی پڑھائی کیجئے گا گھر پر اور مشکل الفاظ کی گھر پر پریکٹس کیجئے گا مرشور پر مرشور پر موسیقی